یہ ٹپ میری نلکیوں سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نلکیاں تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اکثر جب یہ اکٹھی پڑی ہوتی ہیں تو ان کے دھاگے آپس میں ہلچ جاتے ہیں جس سے ان کا دھاگہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں بہت تینشن ہوتی ہے کیونکہ اب یہ نلکیاں بھی بہت زیادہ کوسٹلی ہو گئی ہیں اگر یہ خراب ہو جائیں تو تینشن تو ہوگی نا آج میں آپ کو ایسے زبدہ سٹپ بتاؤں گی جو زیرو اوف کوسٹ ہوگی اور اس سے آپ اپنی نلکیوں کو سیپ بھی کر سکیں گے تو اس کے لئے آپ نے لینی ہے ایک خالی نلکی جس کا دھاگہ ختم ہو گیا ہو اس کے ہم برابر کے تین پیس کر لیں گے چوری کے ساتھ اگر آپ کے پاس کٹر وغیرہ ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی آسانی سے اس کے پیس کاٹ سکتے ہیں اب ہم ان کو درمیان سے بھی کاٹ لیں گے جب آپ ان کو گلائی میں کٹ کر کے کاٹو گے تو یہ اندر سے بہت آسانی سے کٹ جائیں گی میرے پاس پھل حال یہی ایک نلکی خالی ہوئی تھی اس لئے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں لیکن یہ تین نلکیوں کو کور کریں گے اب میں ان پیسز کو نلکیوں کے اوپر لگاؤں گی تو آپ دیکھنا کہ اس سے آپ کے دھاگیں بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الچیں گے اس طرح سے یہ خراب بھی نہیں ہوں گی اس طرح سے آپ خالی نلکیوں کو بھی استعمال میں لا کر دوسری نلکیوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ہے نہ کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں یہ ٹپ میری بہت ہی سوپر ڈپر ہے آج میں آپ کو دیسی گھی کا ٹیسٹ کرنا سکھاؤں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اصل گھی ہے یا پھر ملاوٹ والا جس طرح کے سب کو پتا ہے کہ دیسی گھی کتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ایسے میں جہاں پر ہم گھی خریدتے ہیں اگر وہاں سے اس میں ملاوٹ ہو جائے تو غلط بات ہے نا اکثر ہم گاؤں سے گھی مگواتے ہیں لیکن آج کل گاؤں کے لوگ بھی کافی ہوشیار ہو گئے ہیں وہ بھی گھی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں اگر آپ بھی ان لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ لازمی کریں اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک دیا اگر آپ کے گھر میں دیا ہے تو وہ لے لیں اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی مٹی کے برطن کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہوں اس پر آپ نے تھوڑا سا گھی لگانا ہے اور اس کو فریج میں رکھ دیں میری آپ سب ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک لازمی کیا کریں اور جنوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ سبسرائب کر لیں تاکہ میری زبردست سی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آپ نے دس منٹ کے لیے اس دیئے کو فریج میں رکھنا ہے تو دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے دس منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیئے پر دانے دار سا گھی واضح ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھی اصل ہے اگر یہ واضح نہ ہوتا اور ایسے ہی لگا رہتا تو اس میں آئل یا پھر بناسپتی گھی کی ملاوٹ ہونی تھی لیکن یہ بلکل ٹھیک ہے ویسے بھی میں نے خود گھر میں اس کو بنایا ہے اس لیے یہ بلکل پیور ہے آپ بھی اگر ملاوٹ والے گھی سے بچنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور میری ویڈیو کو فالو کریں اس سے آپ دھوکے سے بچ سکیں گے تو ہے نہ کتنے کمال کی اور زبردست سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں اگلی ٹپ میری ناریل سے ریلیٹڈ ہے آپ نے ایک سار دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کے ناریل تو لازمی ہوتے ہیں جب ہم ان کو لائیں تو ان کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے مطلب یہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اگر ہمیں ان کو سٹور کرنا ہو تو آپ نے سب سے پہلے ان کو گیلے کپڑے اور ساف کپڑے کے ساتھ ساف کر لینا ہے اکثر گرمیوں میں یہ چیزیں پڑی رہیں تو خراب ہو جاتی ہیں اگر آپ میری اس ٹپ کو فالو کریں گے تو آپ کا ناریل کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح سے ساف کرنا ہے کہ اس پر ایک داگ دبا بھی باقی نہ رہے اب آپ نے لینا ہے ایک بال میں آئل یہ آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے کوئی اور نہیں لینا میرے پاس اس وقت ناریل کا تیل موجود نہیں تھا اس لیے میں سرسوں کا تیل لے رہی ہوں آپ نے اچھی طرح سے ناریل پر تیل لگانا ہے تیل لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ناریل جتنی دیر مرضی پڑا رہے اس پر کیڑے نہیں پڑیں گے اب آپ نے اس کو کنٹینر میں رکھنا ہے یاد رہے کہ کنٹینر مکمل خوشک ہو اس میں ذرا برابر بھی نمی نہ ہو تب ہی آپ کا ناریل سالوں سال ٹھیک رہے گا اگر آپ لمبے عرصے تک چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک رہے مطلب ایک سال یا دو سال تو اس کنٹینر کو فریج میں رکھیں آپ کا ناریل دو سال تک بھی خراب ہونے سے محفوظ رہے گا تو ہے نہ کتنی زبردست اور آسانسی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست اور یونیک ہے آپ نکسر دیکھا ہوگا ہمارے جوڑوں کا درد اکثر ہمیں پریشان کرتا ہے یا پھر اگر پرانی چوٹ وغیرہ ہو تو ابھی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہیں آج میں آپ کو بہت آسان سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی یہ والی پرابلم بھی سالپ ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ نے لینے ہیں تھوڑے سے چاول یہ آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوں اب ہم ان کو گرم تبے پر ڈالیں گے ہمیں صرف ان کو گرم کرنا ہے میں نے تبے کو پہلے اچھی طرح سے فل گرم کر لیا تھا اب ہم ان چاولوں کو اچھی طرح سے گرم کریں گے یہ چاول آج آپ کی بہت بڑی پرابلم کو سالپ کر دیں گے پتہ ہے جب جوڑوں کا درد ہو یا پھر پرانی چوٹ کا تو ہمارا سارا جسم ہی نٹھال ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ کو کافی سکون محسوس ہوگا آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ہم نے چاولوں کو گرم کر لیا ہے اب ہم لیں گے کپڑے کا پیس یہ آپ نے ململ کا کپڑا لینا ہے یا پھر آپ کوئی بھی سوٹی کپڑا لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو اس میں آپ نے چاولوں کو ڈال کر اوپر سے نوٹ لگا دینی ہے اگر ربر بین ہے تو آپ اس کا استعمال کر لیں تو یہ ہماری زبدہ سی پوٹلی بن کر رڈی ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں یا پھر پاؤں پر اس طرح سے ٹکور کریں آپ نے یہ ٹکور رات کے وقت کرنی ہے اور کم از کم دس منٹ تک ٹکور کریں آپ کی اگر پوٹلی تھنڈی ہو جائے تو گرم دوے کو اپنے پاس رکھیں اور پھر اس پر پوٹلی رکھ کر گرم کر کے اس کو متاثرہ جگہ پر لگاتے جائیں آپ یقین کریں کہ آپ کو دنوں میں فرق پڑے گا بس آپ ایک بار اس کو لازمی ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ملے گا انشاءاللہ آج کی میری ٹپ خواتین مردو حضرات اور ان بچیوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہیں جن کو روٹی بنانا نہیں آتی مرد حضرات کے لیے یہ اس لیے خاص ہے کہ کبھی ان کو سٹی سے باہر جانا پڑ جاتا ہے یا پھر اپنی وائف سے نرازگی ہو جائے تو بھی آپ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں ویسے بھی روٹی بنانا ہر کسی کو آنا چاہیے کیونکہ مشکل وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بال میں لینا ہے خوش کاتا اس میں آپ نے پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے آٹے کو گوندنا نہیں ہے بلکہ اس کو پانی میں مکس کر کے پتلا سا اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے اسی طرح سے پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں اگر آپ فوق کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ بہت آسانی سے مکس ہو جائے گا تو مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے اس آٹے کے بیٹر کو بنا لیا ہے آپ اس کی تھکنس چیک کریں آپ نے بھی اسی طرح سے اس کی تھکنس رکھنی ہے اب ہم اس بیٹر کو ایک پلاسٹک کی خالے بوتل میں ڈالیں گے کیپ کے ساتھ آپ جتنی روٹیاں بنانا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے بیٹر تیار کر لیں اگر آپ نمک کو آٹے میں پسند کرتے ہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ پراتے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے اس بوتل کے کیپ کے بلکل درمیان میں ایک سراغ کر لینا ہے میں نے پہلے سے ہی اس میں سراغ کیا ہوا تھا اب ہم لیں گے ایک نون سٹکی پین یہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پین نہیں ہے تو آپ نون سٹکی تبے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہونا نون سٹکی ہی چاہیے اس پر آپ نے آئل لگانا ہے اور فلین کو اون کر کے اس کو گرم کر لیں آپ نے پین کو زیادہ گرم نہیں کرنا بس جب میڈیم گرم ہو تو اس میں اپنا بیٹر ڈال دیں اور اس طرح سے ڈالیں کہ اس کی روٹی کی شیپ بن جائے اگر آپ پراتھا نہیں بنانا چاہتے مطلب بھی پین کے ساتھ نہیں چپکے گی کیونکہ یہ نون سٹکی پین ہے اس میں چیزیں نہیں چپکتی اسی طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس طریقے سے آپ کو نہ تو آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی کسی کی منت سماجت کرنا پڑے گی اور آپ روٹی کو چیک کریں کہ یہ کتنی زیادہ سوفٹ بنی ہے اس طریقے سے آپ کم وقت میں بہت سے روٹیاں بنا سکتے ہیں تو ہے نہ آج مردوں اور خواتین دونوں کے فائدے کی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں